ہلوائی جیسے کرسپی آلو کے سموسے گھر پہ ڈیفرنٹ شیپ میں تیار کریں گے اسلام علیکم میں ہوں مریو مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ کمرشل آلو سموسا کی ریسپی جو کہ ہم لوگ بہتی خوبصورت اور ڈیفرنٹ شیپ میں تیار کریں گے ریسپی کے ساتھ ساتھ میں بہت کام کی باتیں بھی شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور آپ ویڈیو کو بینہ سکرپ کے کمپلیٹ ووچ کریں ساتھی ساتھ ایک مزیدار سموسا چارٹ کا آئیڈیا بھی شیئر کروں گی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدہ لیں گے میدے کو چھان لیں گے تو زیادہ بہتر ہے آدھی چائے کا چمچ نمک اور یہ میں نے پنک سولٹ کا استعمال کیا ہے اور ایک چتھائی چائے کا چمچ آجوائن آجوائن کو آپ ہاتھوں میں مسل کے آٹ کریں گے ڈرائی انگریڈینز کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گی تین کھانے کے چمچ جس کو آپ نے پہلے پگ لانا ہے پھر اس میں آٹ کرنا ہے تو ملٹڈ گی جائے گا کوکنگ آئل اس میں بلکل بھی نہیں جائے گا اچھی طرح سے ہاتھوں میں اس طرح سے آپ اس کو رپ کرتے ہوئے مکس کریں گے اتنی اچھی طرح سے مکسنگ ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کو ہاتھ میں دبائیں تو یہ اکٹھا ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں پانی لیں گے پانی نیم گرم ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے جتنا بھی پانی کی ضرورت ہوگی اتنا ہی پانی شامل کریں گے اور آپ نے اس کی میڈیم ہارڈ ڈو بنا دینی ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالتے رہیں یہ جو ڈو ہوتی ہے سموسے کی یہ روٹی والے آٹے سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ملائن نہیں کرنا بس اتنا گون لیں کہ یہ شیپ میں آجے میڈیم ہارڈ ڈو ہے کور کر کے آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے سٹفنگ کے لیے ایک سے دو کھانے کے چمچ کوکنگ اور یگی لے لیں چھوٹا سا پیاز چوب کیا ہوا تکڑی بن دو سے تین کھانے کے چمچ تھوڑا سا فرائی کر لیں کہ پیاز سوفٹ ہو جائیں ساتھ اس میں پانی شامل کر دیں دو سے تین کھانے کے چمچ چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق زیرہ ایک چائے کا چمچ خوشک دنیا کرش کیا ہوا موٹا موٹا کٹا ہوا ہے ایک کھانے کا چمچ اجوائن ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہاتھوں میں مسل کے پھر ایٹ کیجئے گا حلدی ایک چوتھائی چائے کا چمچ لیمو کا رس بس کچھ قطرے ایٹ کر دیں اس کو اتنا بگا لیں کہ پانی جو ایٹ کیا تھا وہ ڈرائے ہو جائے پانی میں نے اس لئے شامل کیا تھا کہ پیاس کا کلر نہ چینج ہو جائے جب پانی بلکل رائے ہو جائے تو آدھا کلو آلو اس میں ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے بوئل کیے ہوئے ہیں آلو کو بوئل کر کے چھلکے اتار لیے تھے اور رف سار ڈائس کر لیا تھا آلو کو پہلے مسالے میں اچھی طرح مکس کرنے پھر اس طرح سے میش کر لیں میں یہ سب موسے پاکستانی سٹائل میں تیار کر رہی ہوں تو آلو آپ نے بالکل فائن میش نہیں کرنے یہ دیکھیں اس طرح سے چنکس ہونے چاہیے اس کے اندر پہلے فیلنگ کو آپ تھنڈا کر لیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو دو سے تین کھانے کے چمچ دنیا ڈالیں اور مکس کر لیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ دو میں سے ایک سمال پورشن لیں گے آپ جتنا بھی آپ ایزی لی رول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بول بنا لیں دو بہت جلدی ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس لیے جو باقی کی ڈو ہے اسے کور کر کے آپ رکھیں گے ایک سرفس کو ڈسٹ کر لیں میدے سے ہاتھ سے پہلے دبا کے بول کو پریس کریں جتنا بھی آپ پھیلا سکیں اس کے بعد رولنگ پن کی مدد سے آپ نے اس کو رول کر لینا ہے ڈو میں کیونکہ اچھا حاصل گی کا استعمال کیا ہوا ہے تو اس لیے کم سے کم ہشکاٹا استعمال کیجے گا یہ چپکے گی نہیں زیادہ اور یہ دیکھیں اس کی تکنس اتنی ہونی چاہیے زیادہ موٹی آپ نے نہیں رکھنی ہے کوئی بھی آپ اس طرح کا کرٹر لے لیں اگر کرٹر نہ ہو تو کسی بھی جار کا لیڈ یوز کر لیں اور سرکلز میں اس کی کٹنگ کر لیں یہ جو ٹرم کی ہوئی ڈو ہے اس کو ویس نہیں کرنا اس کو بھی آپ اکٹھا کر کے رکھیں دوبارہ سے رول کر کے اسی طرح سے سرکلز کٹ کریں گے اب ان سرکلز کو آپ اکٹھا کریں اور کسی ایر ٹائٹ بیگ میں آپ رکھیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو کور کر کے رکھیں گے دو سرکلز لیں گے ایک ٹائم پہ اور آلو کی جو سٹفنگ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے ایک سرکلز پہ رکھیں گے اور دوسری طرف کی ناروں پہ پانی لگائیں گے اب دوسرے والے پیس کو اٹھا کے اس کی اوپر رکھیں گے ہاتھوں کی مدد سے پہلے اچھی طرح سے سیل کر لیں پراپرلی آپ نے اس کو سیل کرنا ہے پھر یہ دیکھیں آپ نے اس کو پنچ کرنا ہے اور فولڈ کرنا ہے اس کا ڈیزائن بن جائے گا پنچ اور فولڈ اچھا یہ ڈیزائن بہت ایزی ہے صرف آپ نے اس کو پنچ کرنا ہے دو کو فلیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے پھر فولڈ کرنا ہے پھر پنچ کرنا ہے اور فولڈ کرنا ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ یہ دوبارہ سے بنائیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں بہترین قسم کا سموسا ہمارا ریڈی ہے سموسا جو ہے نا یہ بالکل کمرشل ذائقہ ہے لیکن بس شیپ میں نے اس کی چینج کی ہے اچھا سموسا بنانے کے لیے نا دو اچھی طرح بنانا ضروری ہے فریزر میں سٹور کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ کوکنگ آئل لیا ہے کوکنگ آئل میں آپ نے ایک بیمبو سکیورڈ ڈال کے دیکھنی ہے جب ہلکے ہلکے سے بابلز بنے تو مطلب کہ کوکنگ آئل آپ کا گرم ہو گیا ہے آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم لو ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے اتنی دیر جب تک کہ ڈو کا کچھا پنہتم نہ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ سموسے کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے دونوں سائرز پہ تو تب آپ نے ہیٹ تھوڑی سی تیز کر دینی ہے میڈیم کر دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈو کا کچھا پنہتم ہو گیا ہے تو اب میں نے ہیٹ جو ہے وہ میڈیم کر دی ہے اتنا فرائی کر لیں جتنا بھی آپ کو کلر پسند ہو جب ڈو کا کچھا پنہتم ہو جائے گا تو سموسے خود با خود اوپر آ جائیں گے فلوٹ کرنے لگ جائیں گے اور جتنا بھی کلر آپ کو چاہیے ہو اتنی دیر فرائی کریں یہیں پہ شیک کریں تاکہ ایکسس آئلز کا نکل جائے ٹیشو پیپر اخبار وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سٹرینر میں نکالیں اگر رائٹ امپریچر پہ فرائے کریں گے تو یہ اویلی اور گریسی بلکل بھی نہیں ہوں گے جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی اویلی یا گریسی نہیں ہیں بہت ہی پرفیکٹ کرسپی اور ذائکے دار سموسے ہمارے تیار ہوئے ہیں پرفیکٹ اور مزے دار سموسے کا جو کرسٹ ہوتا ہے وہ بہت سوفٹ اور ملائم ہوتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ موہ میں جاتے گل جائے اگر تو سکت پتھر کے جیسا کرسٹ ہونا تو پھر وہ سموسے ٹھیک نہیں ہیں میں آپ کو اس کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کرسٹ چوئے نا وہ موہ میں جاتے گل جائے گا اتنا مزے کا ہوتا ہے اگر تو بہت زیادہ سکت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دو ٹھیک نہیں ہے اگر آپ بہت نرم دو کر دیں گے نا اور موٹی موٹی رکھیں گے تو پھر کرسٹ چوئے وہ اس طرح کا نہیں آئے گا چینے سموسا چارٹ اگر آپ بنانا چاہیں تو یہاں پہ چنے ہیں اس کی ریسپی میرے چینہ پہ مل جائے گی اور یہ کمرشل چٹنی ہے سموسے والی اور یہ گرین والی چٹنی یہ تینوں چٹنیاں ڈالیں گے تھوڑا سا پیال سلائس میں کٹ کیا ہوا بن گوبی اور گاجرز میں ایڈ کریں گے اور آپ کی سموسا چارٹ بن جائے گی سموسا چارٹ کی ریسپی میں نے تین سال پہلے بھی شیئر کی تھی جو کہ وائرل ویڈیو رہی اور کمرشل آلو سموسا کی ریسپی ابھی کچھ دن پہلے شیئر کی ہے آپ سرچ کریں کوکنگ ویڈ پیشن آلو سموسا ریسپی تو آپ کو یہ چنے اور چٹنی کی ریسپی مل جائے گی یہ مزیدار ریسپی میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر ٹرائے کریں تو فیڈ بیک بھی شیئر کیجئے گا پکچر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں and always remember guys who made is the best مریم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیہ بانتے رہیں اللہ حافظ